ایک سادو رام تھا سادو رام 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 کرتا ہوا تھا خاجہ غریب نواز پر حملہ کرنے کے لئے آیا تھا اور وہ اپنے کرتب دکھاتا تھا جادو گھر تھا اور پہاڑوں کو اٹھا کے لوگوں پر پھینک دینے کی طاقت رکھتا تھا غریب نواز کی بارگاہ میں آیا بڑی حمد کی لیکن غریب نواز نے ایسی کرامت دکھائی رام رام کہتا ہوا آیا رحیم رحیم کہتا ہوا گیا سادو نام تھا خاجہ غریب نواز نے سادی رکھ دیا سادی بن کے اجے پال آیا آکے کہتا ہے اگر میری بات نہ مانی تو یہ پہاڑوں کی چٹانے اٹھا کے تجھ پر پھینکوں گا اور تجھے ختم کر دوں گا خاجہ غریب نواز نے فرمایا تو کوشش کر لے اس نے چٹانوں کو اٹھایا وہ چٹانے خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں خاجہ غریب نواز کا حسین مکڑا دیکھ کے اجے پال کے لوگوں پر حملہ آور ہوتی ہیں کیا خاجہ غریب نواز بتا رہے ہیں ہاں ہاں یہ پہاڑ بھی ہماری اطاعت کرتے ہیں ہم ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں ایک شخص خنجر لے کر آیا خاجہ غریب نواز کو قتل کرنے کی نیت سے ان پر حملہ کرنے کی نیت سے خاجہ غریب نواز نے اپنی روشن ضمیری سے دیکھ لیا اس کی دل کی تحفیات کو فرمایا دیر کیوں کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے کر لے خنجر اس کی بغل کے نیچے سے نکلا فرمایا ہے اور پھر لوہے سے دل ساکر بر چیز کیا ہے آگ ہے خاجہ غریب نواز بغداد جاتے ہیں بغداد جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آتش پس آگ کی پوجا کر رہے ہیں آگ کی پوجا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہیں کہا اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس کی پوجا کریں گے تو یہ ہمیں جلائے گی نہیں کہا اس طرح آگ کیوں میں نہیں جلائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا اگر آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گی ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے آپ نے فرمایا میں آگ مجھے جلائے گی یہ تو میرا جوتا بھی نہیں جلا سکتی خاجہ غریب نواز نے فرمایا یہ ہے میرا جوتا جوتا آگ میں پھینکا گیا آگ تھنڈی ہو گئی خیب سے آواز آئی آگ کی کیا مجال ہے میرے مہین کے جوتے کو جلائے آگ میرے مہین کے جوتے کو نہیں جلا سکتی خاجہ غریب نواز بھی بتا رہے ہیں میرے آقا کی حدیث پڑھ لو اس آگ پر بھی ہم حکومت کرتے ہیں